بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم اے سی مکہ آٹو کلب سے آپ کو حشامدید کہتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپریسر کے لیٹیڈ ہے آج میں کوئی آپ کو یہ چیز نہیں بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی میں آج میری جو انفرمیشن ہے وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گاڑییں رکھی ہوئی ہیں اور وہ اکثر ان کی گاڑی کا جو ہے نا کمپریسر حراب ہو جاتا ہے تو آج میں ان کو یہ چیز بتاؤں گا کہ آپ جب بھی کمپریسر لینے جائیں تو ان کی چند چیزیں ہیں جو ان کی احتیاط کر لیں گے تو ان کی چیز ان کو اچھی مل جائے گی تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اچھی جو ملومات ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی ٹھیک پہنچ سکے تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کے گاڑی کا کمپریسر حراب ہو گیا تو آپ نے اس کو لینے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو بائے کیسے کرنا ہے حریدنا کیسے ہیں چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں احتیاط کی جائے تو آپ کو اچھی چیز مل سکتی ہیں سب سے پہلے آپ نے اگر آپ کی گاڑی کا کمپریسر حراب ہو گیا تو آپ نے لینے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ والی اس کی پولی گم آکے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی آواز وغیرہ تو نہیں آ رہی اگر اس کے اندر آواز آ رہی ہے تو پھر وہ آپ کمپریسر نہ حریدیں کیونکہ وہ آواز ہوگی اس کے اندر جو بیرنگ ہوگا وہ اس کی آواز ہوگی تو وہ بھی بیرنگ پھر آپ لے کے پھر نیا ڈالیں گے تو پھر آپ کو اس کا علیدہ سے ہرچہ کرنا پڑ جائے گا سب سے پہلے آپ یہ والی اس کا بیرنگ کیا کریں گم آ کے دیکھیں جس طرح یہ میں گم آ رہا ہوں اس کو اس طرح اس کو گم آ کے دیکھیں اور اگر اس کے اندر آواز نہیں ہے تو پھر آگے چلیں اس کو آپ اوکے کالے دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ والے اس کے جو دو پائپ ہیں یہ آپ نے اس کے اوپر سے کھول لینے ہیں یہ جس طرح میں کھول رہا ہوں آپ نے دو پائپ اس کے اوپر سے کھول لینے ہیں اور اس کی اندر سے جو آپ نے کڈیشن دیکھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر سے آپ نے کیا چیز اس کی چیک کرنی ہے جو دوسرا سٹیپ پائے گا وہ یہ ہوگا سب سے پہلے آپ نے اس کا بیرنگ چیک کرنے ہیں یہ والا پولی کا دوسری چیز ہوگی کہ یہ پائپ آپ نے اتار لیے اور اس کی اندر سے آپ نے کڈیشن دیکھنی ہے کہ اندر سے جو اس کی کڈیشن ہے وہ کیا ہے اگر تو بالکل صاف آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی بلیک آپ کو نہیں دیکھ رہا اس کے اندر یہ جو ہول ہے اس کے اندر اگر بلیک بلیکی شور ہے یا بلیک کلر آل ہے تو پھر آپ کمپریسر نہیں ہری دیں گے اگر اس کے اندر سے یہ جو اس کے اندر سراخ کے اندر سے اگر یہ والی ٹی یا یہ والی ٹی اندر سے بلیک ہے یا اندر سے بلیک ہے تو پھر آپ کمپریسر نہیں ہری دیں گے اگر بالکل جس طرح یہ میں نے کھول کے آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ اندر سے بالکل صاف ہے اور یہ بھی صاف ہے تو پھر آپ تیسرے سٹیپ کی طرف جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیسری کیا چیز ہوگی جسے آپ کمپریسر ہری دیں گے دو چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں ایک تو بیرنگ کی آواز ہو نہ ہو دوسری چیز یہ اندر سے گندہ نہ ہو یعنی بلیک نہ ہو یہ ٹی آپ نے کھول لی ہے یہ بلیک اندر سے نہ ہو اندر سے یہ اور یہ ٹی دونوں صاف ہونی چاہیے بلکل صاف ہونی چاہیے تیسری چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ یہ جو میں گمارہ ہوں اس کے اندر جو اس کے اندر جو یہ گوم رہے یہ بلکل فری نہ ہو یعنی بلکل فری جو ایسے ہوتا ہے یہ ایسے نہ ہو آپ نے اس کو آرام سے گمانا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ چیز ٹائٹ گوم رہی ہے کہ آرام سے گوم رہی ہے اگر ٹائٹ گوم رہی ہے تو پھر آپ کمپریسر ہری سکتے ہیں اگر بلکل فری ہے تو پھر آپ کمپریسر نہیں ہری دیں گے چوتھی چیز اس میں آ جاتی ہے کہ جب یہ چیز آپ گمارے ہیں اس کے اندر بھی بیرنگ آتے ہیں یہ چیز آپ جو گمارے ہیں ایک تو یہ پلی ہوگی اس کا آپ نے پہلے بیرنگ چیک کر لیا ہے دوسری چیز آپ نے اس کی کھول کے اندر سے پوزیشن چیک کر لی تیسری چیز آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو گمارا ہوں یہ بندہ گمارا ہے یہاں آپ گمارے ہیں تو یہ ٹائٹ گوم رہی ہے کہ بلکل فری گوم رہی ہے تو یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے چوتھی چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ یہ جو گمارے ہیں اس کے اندر بیرنگ آتے ہیں وہ چیز آواز تو نہیں کر رہی یا اس میں کوئی رگڑ وغیرہ تو نہیں ہے یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے تاکہ آپ جو بھی چیز حریدیں وہ آپ اچھی چیز حریدیں تاکہ آپ کے ساتھ وہ دیر تک چلے تو آپ کو مزید نقصان نہ ہو چوتھی چیز کچھ کمپریسر آتے ہیں جو ہم اس کو گمائیں گے تو یہ پریشر بنائیں گے یہ اس طرح ہم اس کا گمائے کے اوپر تھم رکھے تو اس کو ہم چیک کر لیں گے کوئی پریشر بنا رہا ہے یہ اس کی آواز اس طرح آئے گی بعض کمپریسر روٹری ہوتے ہیں وہ پریشر نہیں بناتے تو یہ چیز آپ نے چیک کر لینی ہے کہ وہ پریشر بنا رہا ہے اس طرح آپ نے اس کو چیک کر لینے ہے اور دوسری چیز اس کے بھی آپ ہاتھ رکھے چیک کر لینے ہے کہ وہ سکت ٹھیک کر رہا ہے یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ لوگ جب بھی کمپریسر حریدیں گے ان چیزوں ان باتوں کا حیار رکھیں گے تاکہ آپ نقصان سے بچ جائیں اور دکان دار سے کمپریسر آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے یہ چیزیں لازمی چیک کریں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اپنا اور اپنے لوگوں کا اور اپنے چینل کا حیار رکھیں اللہ حفیظ